بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو جو ہے ایکسپورٹ نہیں ہو رہی تھی تو اب مجھے یہ تینشن ہوئی کہ اتنی محنت سے میں نے ویڈیوز بنائی ہیں تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا ویڈیوز جو ہے ایک ایڈیٹ ہو رہا تو کیا کروں اس کا پہ میں نے حل یہ نکالا کہ ہاں ویڈیوز اپنا جو ہے اس کو ایڈیٹ کر کے تو اپنے یوٹیوب چینل پہ ڈال دیا آج کا ویڈیوز اس لیے زیادہ انٹرسٹنگ تھا میرے لیے کہ انایا جو ہے وہ ٹیچر بنی ہوئی تھی وہ اپنی ٹیچر بن کے ہانیا کو جو ہے پڑھا رہی تھی آج سے پہلے بھی کافی دفعہ انایا ٹیچر بنی لیکن آج وہ جس طرح کی پرفارمنگ کر رہی تھی تو مجھے اتنا اچھا لگا کہ میں نے چھپ کے جو ہے ویڈیوز ریکارڈ کی تو میں نے سوچا کہ اس کا پورا ویڈیوز بنا کے اپنے یوٹیوب چینل پہ ڈالا جائے جس وقت میرے پیارے پیارے سے بچے بڑے ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں گے کہ ہماری مہمہ نے ہماری میموریز کو کس طریقے سے سیف کیا ہے تو مجھے تو جی اس لیے یوٹیوب کا جو پلیٹ فارم ہے اتنا اچھا لگا ہے کہ ہم اپنی میموریز کو سیف کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ ارننگ بھی ہو سکتی ہے یہ ہے کہ فیوچر میں اللہ تعالیٰ کی رضا اگر ہوئی یہاں سے میرے لیے کچھ ارننگ possible ہو سکی تو اس کے لیے تو مجھے بہت خوشی ہوگی باقی انسان جب ہی بھی کوئی کام پورے دل اور محنت سے اور خلو سے نیت سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مرکت ضرور ڈالتا ہے تو آج کے بلوگ کو اگر کنٹینیو کرتے ہیں وہی سے جہاں پہ انایا ٹیچر بنی ہوئی ہے اور ہانیا سٹوڈنٹ ہے تو ان کی میں چاہ رہی ہوں کہ پوری ویڈیوز جو میں نے ریکارڈ کی ہیں وہ میں اپنے چینل پہ ڈالوں تو اب میں وہی سے اپنے بلوگ کو اگر کنٹینیو کروں گا دیکھائیں 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 یہاں پر میری پیاری سی بیٹی انایا جو ہے وہ ٹیچر بنی ہوئی ہے یہاں پر اس کی کیوٹ کیوٹ سی جو وائس ہے اس کو میرے ساتھ آپ لوگ بھی انجوائے کریں میدے گیال پہ لیکا تھا اچھا میدے ماما من density ماما نگا جا ہے ماما نگا اس سےทہ دیکھاؤ مری اسزا دیا تھا ماما اسزا دیا تھا ماما اسزا دی کھایا تھا ماما نگا یاد گیا تھا اتنا اچھا پرفارم کر رہی ہے میری کیوٹ سی لیٹل سی یہ ڈال انایا بلکل ٹیچر والی فیلنگ آ رہی ہے اس کا ایٹیٹیوڈ اور اس کا بیہیوئر اور اس کا بولنے کا طریقہ بلکل ایک ٹیچر کے جیسا ہے بلکل بھی نہیں لگ رہا کہ یہاں پر یہ کوئی بچہ بیٹھا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ ٹیچر ہی اپنے سٹوڈنٹ کو ہینڈل کر رہی ہے ٹیچر کر نا ہے ٹیچر کرنے رہے تھے ٹیچر کرنے کے بچہ آپ یہ کروےئے ہیں ٹیچے کروں کی انکٹ ہے اسے Onس ắm دیکھو آپ سب بھی ہاتھ نہیں ہے نا وہ واشون والی جو آپ کو لے کر جاتی ہے واشون والی ہے جائیں پھر ان سے کر کے آئیں اب وہ ہے وہ جو واشون والی ہے ہاں کر کے آئے آپ سے بہت پیار کرتی ہیں مرم مرم کیا رہی تکیشی تمہاری میں نے جی پوری کی پوری ویڈیو جو کہ ریکارڈ کی ہے اور ہانیہ کی یہ میں نے پوری ہی اپنے بلوگ میں ڈال دی ہے تو اس کو آپ لوگ بھی انجوائے کریں آپ نے کہنے تیچھے کو کہ پچھے پاس جانا آجا ہوں اور کر کے آئے میں آپ ہوں پر چلوں آجا یہاں پر میں نے کیمرہ چھپا لیا تھا تاکہ نائے کو پتا نہ چلے اس کی پرفارمنگ ڈسٹراب نہ ہو کیونکہ بچوں کو جس وقت پتا چل جائے کہ ہمیں کوئی بھی بندہ نوٹس کر رہا ہے چاہے نوٹس کرنے والی ماں ہی کیوں نہ ہو تو وہ پرفارمنگ کرنا چھوڑ دیتے ہیں زیادہ دیر لگانیوں کے دیکھنا نہیں ہے زیادہ دیر لگانیوں کے وہ ٹوٹی چلائے وہ کی چنوائی جو ہے ہاں کلیا ہے باش اچھا سکیے موسیقی 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 یا برجی اثر کی اذان سٹارٹ ہو گئی ہے میری ان پیاری پیاری پرنسز کا یہ میری یہ جو پیاری پیاری ڈالز ہیں ان کی کلاس ابھی بھی جاری ہے انایا جی ٹیچر بننے کی پوری پوری ایکٹنگ کر رہی ہے انیایا یہاں پر مجھے کہہ رہی ہے کہ مما آپ نے ہانیا کو سکول سے لینے آنا ہے جس لیکے سے آپ مجھے سکول سے لینے آتے ہو اس وقت یہ جی انیایا سکول میں ٹیچر ہے ہانیا سٹوڈنٹ ہے اور مما جو ہے ہانیا کو سکول لینے کے لیے جائیں گی انیایا کی انسٹرکشن کے مطابق تو چیچر جیچر کے چیچر کے چیچر کے چیچر کے چیچر کو ش응 صور شمیر پیاری پیاریٹ کش disturbed پیاریز چیچریں بیائی کریی Laz اہنی کی ڈالزی پیاری شمیر پیاری 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 ا兒 بیingt یکیسیگρί� یکی وردا کشترم چیچر جیچن گی اس کے میں دامНے میں دیکھیں گوٹ ریکھے گوٹ اس کے میں موجود اس کے میں کالا ہے گوٹ ہی پیس پیس کارے چیچر ایسے پیسے لنسے ایسے دو چیچر ایسے دو چیچر ایسے دو چیچر ایسے ستا ایسے ستا اور پھر چیچر ایسے ایسے دو چیچر ایسے دو چیچر و تسا piس پیسے ایسے دو چیچر تو کوئی ہی رولی کے اوکے باز 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 واو باز خیلی آوہ باز شوروب بازشکو پوچک باک بازشکو پوچکہ بازشکو پوچکی بازشکو پوچک بازشکو پوچکنی ہمیں یہ لوگ جی لو جک پھی پینسل پکڑے مجھے کچھ کیا ہے اب میں ہوم تین ہوگیا ہنگا جائے ممہ آگئی ہے آپ کی اُدھر کمرے میں آپ کی جو ہی پیج لے جو پینسل لے جو آپ کی ہے یہ اپنی پیری کھا تھا یہاں برجی انایا کہہ رہی ہے کہ ہنیا کا ہوم ٹائم سٹارٹ ہو گیا اور ممہ آس کو لینے آگئی ہیں تو جی میں انایا کو لینے کے لیے چلی گئی ہوں اچھا اوکے میں ممہ ہوں میں آپ کو لینے آجوں چلیں ٹھیک ہے میں نے لے لیا ہنیا کو ہوم ٹائم ہو گیا چلیں جائیں اب تھوڑا سا اور کام کر لیں چلیں ٹائم اوکے کیا کیا کام کر رہی ہیں آپ ہاں آپ کی ممہ آگئی ہے ہنیا ممہ بہار آ جاؤ ہاں آپ کی ممہ آگئی ہے انایا ٹیچر بنی ہوئی ہے ہنیا کو کام کر رہی ہے میری جی پیاری پیاری بیٹیوں انایا اور ہنیا کی پرفارمنس آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں آ کر مجھے سرور بتائیے گا میری بیگراؤنڈ پر آپ لوگ کو سٹیئرز نظر آ رہی ہوں گی تو اس وقت جی میں اپنے گھر کی سٹیئرز پر بیٹھی ہوں جو اوپر کے پورشن کی طرف جا رہی ہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کچھ ایسے کام کرنے کو جو بچپن میں یا جوانی میں اس نے کیا ہوتے ہیں تو مجھے اکثر یاد آتا ہے کہ جس وقت ہم لوگ بریک ٹائم میں کالیج سٹوڈنٹس تھے بریک ٹائم میں فری ہوتے تھے تو جاتے سیلیوں پر بیٹھ جاتے تھے گپ شپ کرتے تھے اپنے فرینڈز کے ساتھ انجوائی کرتے تھے تو کبھی کبھار وہ پرانی یادے تازہ کرنے کو دل کرتا ہے تو میرا بڑا دل چاہتا ہے جس وقت تو میں آکے سیلیوں پر بیٹھ جاتی ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے سکون ملتا ہے تو اس کے ساتھ ہی جی آج کے بلوگ کو ہم لوگ ختم کرتے ہیں مجھے شاہد زراز کو اجازت دیجئے ملتے ہیں جی نیکس بلوگ میں خوش رہیے خوشیاں مانٹی ہے اپنی فیملی کے ساتھ انجوائی کیجئے اور ہمیشہ ہستے مسکراتے رہیے ہوکے جی ٹیک کیئر اپنی دعومیں مجھے اور میری فیملی کے یاد دیکھے گا اور یہ دو پیوٹی سی پیاری سی پرنسز جو ہیں ڈالز جو ہیں میرا تجھے سب کچھ ہے وہ کہ عمر کے اس حصے میں اللہ تعالی نے مجھے اس قابل سمجھا کہ ان پیارے پیارے بچوں کی پرورش کرنے کا مجھے اگین پھر سے موقع دیا تو اس کے ساتھ ہی مجھے شاہد زراز کو اجازت دیجئے ملتے ہیں جی نیکس بلوگ میں اوکے جی ٹیک کیئر اللہ حافظ